اللہ 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 فوڈ تیار کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ چیزیں تیار کرتے ہیں اس میں جو اجزاء تیار ہوتے ہیں بیرون ملک سے آتے ہیں کچھ پاکستان کے اندر بنتے ہیں اس حوالے سے سوال آیا ہے کہ اس کے لئے جو سرٹیفیکٹ حاصل کیا جاتا ہے بعض ایسے ادارے ہیں جیسے کہ حلال سرٹیفیکشن منصورہ ہے حلال فانڈیشن ہے ریکہ ہے اس طرح اور بھی دیگر ادارے موجود ہیں جو سرٹیفیکٹ جاری کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو کمپنیوں کے فیکٹریوں کے مالک ہیں وہ اپنے فیکٹریوں کا کمپنیوں کا اپنے اجزاء کا ان چیزوں کا جو بناتے ہیں اس کا آڈٹ کراتے ہیں اور اس کے لئے سرٹیفیکٹ حاصل کرتے ہیں مختلف ممالک میں مختلف جو تجارتی سیکٹرز ہیں وہاں پر تو اس کا استعمال کرنا اس کے لئے سرٹیفیکٹ حاصل کرنا اس کے بارے میں ایک سوال آیا ہے کہ ایسا آدمی جو اس تجارتی کام کے لئے سرٹیفیکٹ حاصل کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے ناجائز طریقے پہ جو ہے چیزیں وہ فروخت کر رہے ہیں اس میں ایسی اجزاء کا استعمال ہے جو کہ حالان نہیں ہے اور وہ جھوڑ بول کر یا کسی اور طریقے سے اثر انداز ہو کر وہ سرٹیفیکٹ حاصل کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے کسی بھی اس طرح کے ادارے یہ فیکٹری کا اس طرح کسی فرد کا سرٹیفیکٹ حاصل کرنا اور اس میں ظاہر ہیں کہ یہ کوئی ایک طرف چیز تو نہیں ہے جو ادارے کا مالک ہے فیکٹری کا مالک ہے وہ بھی اس میں شامل ہے جو سرٹیفیکٹ دے رہا ہے اور اس کے علم میں ہے چیزیں تو وہ بھی اس میں جو ہے گناہ میں شامل ہیں اور جو اس کے لئے باگ دوڑ کر رہا ہے اور سرٹیفیکٹ حاصل کرتا ہے وہ شخص بھی گناہ میں شامل ہے یعنی یہ تین طرف چیز ہے ایک تکون ہے یہ کوئی ایک طرف چیز نہیں ہے عموماً ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ سمح الحمدللہ جس طرح کے ادارے ہیں یہ جید علماء کرام اور مفتیان کرام کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں اور وہ اس حوالے سے بہت احتیاط کرتے ہیں کسی ایسے طریقے سے جو سرٹیفیکٹ جاری نہیں کرتے ہیں کہ جس میں حرام کا شائبہ ہو یا ان کے علم میں ہو اور وہ سرٹیفیکٹ جاری کر رہے ہیں ایسا شاز و نادر کہیں ہوا ہوگا اور ہو رہا ہوگا انسانی معاشرہ انسانی معاشر میں اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے لیکن عمومی طور پر جو ہے اس والے سے علماء کرام بہت احتیاط کر رہے ہیں تاکہ مسلم معاشرے میں کوئی حرام چیز جو ہے وہ نہ پیلیں لیکن پھر بھی اگر کئی بار اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس طرح کا سرٹیفیکٹ جاری کرنے والا جو یہ جانتا ہے کہ میں جس چیز کے لئے سرٹیفیکٹ جاری کر رہا ہوں وہ اپنے مایار پر پورا نہیں ہے تو وہ شخص جو ہے وہ ناجائز کام ہے ناجائز طریقے سے جو ہے وہ چیز ہو رہی ہے تو یہ شہرام جو ہے جائز نہیں ہے اور اگر کسی حرام چیز کے لئے جو ہے جاری کر رہا تو ظاہر ہے یہ کام بھی حرام میں شمار ہوگا اسی طریقے سے جو آدمی اس کے لئے باگ دوڑ کر رہا ہے وہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے جھوٹ دوکے سے کام لے رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے بالکل واضح ہے جھوٹ بولنے والا جو ہے مومن کے بارے میں کہا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اسی طرح جو دھوکہ دینے والا ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے تیسرا وہ آدمی کے جو اپنا مال اس طریقے سے وہ حلال ثابت کر کے اس کے پیکٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگوا دیتا ہے حلال کا اور اسے فروخت کراتا ہے تو وہ شخص چونکہ ناجائز طریقے سے ایک ایک حرام چیز وہ فروخت کر رہا ہے یا حرام اجزہ پر مشتمل چیز فروخت کر رہا ہے تو اس کی آمدن بھی ناجائز اور حرام شمار ہوگی آج کے پروگرام میں یہ سوال شامل کیے گیا اور اس کے جواب آپ کے سامنے پیش کر دیئے گیا دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ اللہو 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 اللہ